سابتا کانسلر ہوں اور یہ جس کیارب میں فتحات ہوں گیا جنہیں ایک خدم ہے جنہیں کو بہت سبا سبا پولیس والوں نے کتا کیا ہے ویسے کو انہیں نے بالکل ماحول بنایا ہے کہ یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے لیکن یہ پولیس مقابلہ نہیں ہے اس شخص کو انہیں نے کمرے سے نکال کے باہر اور کمرے کے باہر اسے گولیاں ماری ہیں اور اسے قتل کیا ہے یہ پولیس مقابلہ نہیں ہے گھر والوں کی زبانی جو کہ گھر میں یہ اکیلا تھا رات کے وقت اور وہ پولیس والوں کو بھی خبر دی اس بات کی کہ یہ اکیلا ہے اس لیے آج رات انہوں نے یہ ساری کاربائی مکمل کی کمروں کے دروازے توڑے یہاں بے گولیاں برسائیں اور بالکل ماحول پیدا کیا ہے انہوں نے بنایا کہ یہ پولیس مقابلہ ہے سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ پولیس مقابلہ ہے تو ایک طرف تو دیواروں کو گولیاں لگ رہی ہیں لیکن دوسری طرف کہیں تھے کوئی کسی گولی کا نشان نہیں ہے اگر وہ کمرے کے اندر سے فائرنگ کر رہا تھا پولیس پہ تو ظاہر ہے وہ گولیاں جہاں کہیں جا رہی ہیں ان کا کوئی بھی تو نشان ملنا چاہیے لیکن کوئی نشان نہیں ملا صرف زبائر سے پولیس جو کمرے کے اندر یہ کمرے کے اندر تھا اور کمرے کی دیواروں پہ کمرے کی دروازوں پہ انہوں نے گولیاں برسائیں ہیں وہ نشان نظر آ رہی ہیں اور وہ ہر جگہ پہ جگہ جگہ پہ گولیوں کے نشان ہیں لیکن دوسری طرف کوئی نشان نہیں ہے یہ میرے پیچھے یہ کمرہ ہے اس کمرے کے دروازے کو انہوں نے توہا ہے دروازہ توڑ کے اندر کمرے کے اندر انہوں نے جو کچھ طرح گاکو آکے کمرے کے اندر وہ تلاشی دیتے ہیں اسی طرح وہ ساراں ادھر ادھر بکھیرا تاکہ انہوں نے پورا ماحول بنایا کہ ہم نے کیا کاروان کی ہے یہی کاروائی اس سے پہلے بھی کئی کئی بار پولیس والیوں کا حسنے بڑے ہوئے ہیں اور جس کیسے کو بھی چاہتے ہیں وہ اسے پولیس کا مقابلہ بنا گئے قتل کر دیتے ہیں اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے میری موجودہ حکومت سے بھی اور تمام ذمہ داران سے یہ درخواست اور زور اپیل ہے کہ اس کاروائی کے پیچھے جو بھی اناثر ہیں ان کو منظریاں پر لہے جائے پوری مکمل تفتیش کی جائے میں اور میرے ساتھی یہ محلے دار سارے پولیس کی تفتیش میں ہم پورا بربور تاون کریں گے اور جو بھی ذمہ داران ہیں وہ ان تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ محکمہ پولیس کے ذمہ دار اس کی امان دارانہ تفتیش کریں اور ہم اس تفتیش میں پورے پورے ان سے تاون کریں گے اور انشاءاللہ انجام دار پہنچیں گے اس معاملے